دھیان رکھنے یوک کے باتیں اگر آپ پیٹ کے چربی کو پکھلانا چاہتے ہو تو یہ چیزیں کھائیں روٹی کے ساتھ پیاش کھائیں، پانی میں نیبونی چوڑ کر پیئیں دن میں دو بار کھانا کھائیں اور رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس گنگونا پانی پیئیں خجور کھائیں یہ دل اور گردے کو طاقت دیتی ہے اور کمر در سے چھٹکارہ ملتا ہے جن لوگوں کا زیادہ سمیں بیٹھ کر گزرتا ہے وہ سیر نہیں کرتے اور کوئی محنت کا کام بھی نہیں کرتے انہیں لکوا ہونے کا خطرہ رہتا ہے پیپل کا پتہ مو پر باننے سے مو کے دانے ختم ہو جاتے ہیں اگر کام کرتے سمیں اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیں سٹروبیری کا جوس پینے سے خون ساف ہوتا ہے گصہ بے فکوفی سے شروع اور سرمنگی پر ختم ہو جاتا ہے کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا حاجمہ ٹھیک نہیں رہتا اور وہیں بہت سی بیماریوں سے گھر جاتا ہے باسی روٹی کھانے سے دماغ تیج ہوتا ہے کنوں کھانے سے پیٹ کی چربی کنٹرول میں رہے گی اگر آپ کو سونے میں پریشانی ہو رہی ہو تو ایک منٹ کے لئے تیجی سے پل کے جھپکائیں اور نیند آ جائے گی اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا فز جائے تو گھڑ کا استعمال کرنا چاہیے میتھی کی سبجی کھانے سے کمردر دور ہوتا ہے اور شگر میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے ہاتھ سے کپنوں کو دھویں اس سے ڈپریشن دور ہوتا ہے شملا مرچ دل کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے بطر میں مت ڈالیں اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جن کا ہاتھ ما کمجور ہو وہ کیلہ نہ کھائیں اس سے بلگم ہو سکتی ہے اجوائن کو ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر سوں گے سر درد میں راحت ملے گی کیلہ اور لسی کو ایک ساتھ نہ لیں اس سے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور حاجمہ بھی خراب ہو سکتا ہے نونویج کھانے کے بعد دودھ نہ پیئیں اس سے شریر کو نقصان پہنچتا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بلکل بھی نہ بھولیں